موسیقی سٹوڈنٹ آج ہم اپنا نیکس ٹاپک ڈسکس کریں گے انفلوریسنس انفلوریسنس میں ہم انفلوریسنس کی ڈیفنیشن کو دیکھیں گے اس کے بعد اس کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے اصل میں انفلوریسنس جو ٹاپک ہے ہمارے یہ فلاور کے اندر ہی آتا ہے اس میں فلاور کے بارے میں ہی ڈسکس کرتے ہیں تو انفلوریسنس کی ہم ڈیفنیشن دیکھیں تو فلاوریسنس پہ جو فلاور کی ارینجمنٹ ہوتی ہے اسے ہم نام دیتے ہیں انفلوریسنس کا اس کی ڈیفنیشن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ارینجمنٹ آف فلاور ارینجمنٹ آف فلاور آن فلوریسنس کہ فلورل ایکسس پہ جو ہمارے پاس فلاور کی ارینجمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں انفلوریسنس کا اب انفلوریسنس میں بیسیکلی دو ہمارے پاس آ جاتی ہیں ایک آگس یا ہوگا وہ سلائٹری ٹرمینل یا آگزیلری ٹرمینل یا وہ ہوگا سلائٹری ٹرمینل یا وہ ہوگا آگزیلر ٹرمینل اب سلائٹری ٹرمینل کے اگر ہم بات کریں تو سلائٹری ٹرمینل میں جو ہمارے پاس فلاور ہوگا وہ بلکل اپر سائٹ پہ موجود ہوگا بلکل اینڈ پیو اپکس پہ ہمارے پاس فلاور موجود ہوگا اس طرح کی ارینجمنٹ کو ہم سلائٹری ٹرمینل کا نام دیتے ہیں دوسری ہے ہمارے پاس آگزیلری ٹرمینل آگزیلری ٹرمینل آگزیلری ٹرمینل میں ہمارے پاس ایکسل سے یہ لفظ نکل ہے ایکسل سے ایکسل کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی برانچ جائے سے ہمارے پاس اگر یہ ہے تو ایک فلاور ادھر موجود ہوگا اور ایک ہمارے پاس ادھر برانچ پہ موجود ہوگا ادھر موجود نہیں ہوگا اس کی جگہ ہمارے پاس جب برانچ پہ موجود ہوگا ایک ایکسل پہ موجود ہوگا تو اسے ہم نام دیتے ہیں اس کے بعد ہم ٹائپس کی بات کریں تو انفلوریسنس کی بیسیکلی جو مین دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک کو ہم نام دیتے ہیں ریس موز کا ریس موز اور دوسری جو ہمارے پاس اس کی ٹائپ ہے اسے ہم نام دیتے ہیں سائے موز کا ریس موز اور سائے موز تو ون بائی ون ہمیں ڈسکس کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ریس موز کو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ریس موز ریس موز میں ہمارے پاس جو ینگ فلاور ہوتے ہیں وہ اپکس پہ موجود ہوتے ہیں اور جو اولڈر فلاور ہوتے ہیں جو پرانے فلاور ہوتے ہیں وہ نیچلی سائٹ پہ موجود ہوتے ہیں اگر یہ ہمارے پاس ایک پلانٹ ہے تو جو ینگ فلاور ہوں گے وہ ہمارے پاس ادھر اپکس پہ موجود ہوں گے ینگ فلاور ینگ فلاور ینگ فلاور ہمارے پاس اپکس پہ موجود ہوں گے اور جو اول فلاور پرانے فلاور وہ ہمارے پاس وہ ہمارے پاس ادھر نیچے موجود ہوں گے اول فلاور ینگ فلاور ہمارے پاس ٹاپ پہ موجود ہوتے ہیں اور اول فلاور جو ہیں وہ بیس پہ موجود ہوتے ہیں اس طرح کی ارینجمنٹ کو ہم نام دیتے ہیں ریس موز کا یہ ہمارے پاس اس سے ریس موز کا نام دی جاتا ہے کہ ینگ فلاور اپر سائٹ پہ موجود ہوں گے اور اول فلاور ہمارے پاس نیچلی سائٹ پہ موجود ہوں گے اس میں یہ ہمارے پاس انڈیٹرمائن ہوتا ہے انڈیٹرمائن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر یانگ فلاور اوپر ہیں تو اوپر سے نئے یانگ فلاور آتے جائیں گے جو اول فلاور ہیں وہ نیچے رہتے جائیں گے تو اسے ہم ڈیٹرمائن نہیں کر سکتے انڈیٹرمینیٹ اور یہ دوسرا انڈیفینیٹ ہوتا ہے نیچے اور فلاور بنتے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک پروسیس چلتا رہے گا اسے ہم انڈیفینیٹ پروسیس کا بھی نام دیتے ہیں انڈیفینیٹ اس کے پاس ہم ریس موز کی ٹائپس کی بات کر لیتے ہیں تو ریس موز کی ہمارے پاس تین ٹائپس ہیں فرسٹ آف آل ہمارے پاس کوریم بے امبل ہے اور پیڈی سل ہے تین ٹائپس ہیں ہمارے پاس ریس موز کی کوریم بے امبل اور پیڈی سل ون بے ون ہم دیکھتے ہیں فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کوریم کو سی او کوریم کو فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کوریم میں ہمارے پاس اگر یہ ایک شوٹ ہے اس کی اوپر ہمارے پاس ادھر فلاور موجود ہے تو ادھر سے جو بھی فلاور نکلیں گے جتنے بھی پیڈی سلیٹ فلاور اب پیڈی سلیٹ فلاور کا پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سٹاک ہوتی ہے ڈنڈی ہوتی ہے فلاور کی اس کو ہم نام دیتے ہیں پیڈی سل کا پیڈی سل سٹاک آف فلاور اس کال پیڈی سل تو جتنے بھی ادھر سے فلاور ہمارے پاس نکلیں گے انہیں ہم پیڈی سلیٹ فلاور کا نام دیں گے اور یہ بالکل ایکول گروہ تک پہنچ جائیں گے بالکل ان کی گروہ جب ایکول ٹو ایچ ادھر ہوگی بالکل ان کا لیول ایکول ہوگا تو اس قسم کی ایریمنٹ کو ہم کوریم کا نام دیتے ہیں اس کے بعد دوسری جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے امبل دوسری ایریمنٹ میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتے تو اسی طرح ہے ان کا لیول جو ہے وہ آگزیلیری جو مین فلاور ہوتا ہے اس کے برابر ہی ہوتا ہے لیکن وہ ارجینیٹ ایک سنگل پوائنٹ سے ایک سنگل نوڈ سے ارجینیٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک فلاور ہے تو جتنے بھی فلاور ارجینیٹ ہوں گے وہ ایک ہی کامن پوائنٹ سے ارجینیٹ ہو کے ایک لیول تک پہنچ جائیں گے اور ان تمام فلاور کو ہم نام دیتے ہیں پیڈی سلیٹ فلاور کیونکہ ان کے اندر پیڈی سل موجود ہے اس وجہ سے انہیں ہم پیڈی سیلیٹ فلاور کا نام دیتے ہیں ان کا جو اوریجن ہوتا ہے وہ کامن ہوتا ہے اور ان کا جو اوریجن ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا لیکن دونوں کا لیبل جو ہے وہ بلکل برابر ہوگا ایک دوسرے کے برابر ہوں گے اس طرح کی ارائیمنٹ کو ہم کوریم کا نام دیتے ہیں اور جن میں کامن پوائنٹ سے اوریجنیٹ ہو رہے ہوں اس طرح کی ارنیمنٹ کو ہم نام دیتے ہیں امبل اور تیسرے ہمارے پاس پینیسل پینیسل میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ برانچز آ جاتی ہیں یہ اگر ایک فلاور ہیدھر سے اوریجنیٹ ہوئے ہے یہ ہمارے پاس ایک برانچ نکلی ہے اس برانچ سے آگے بہت زیادہ برانچز نکل آئیں تو اس طرح کی جو ارنیمنٹ ہمارے پاس ہوتی ہے اس ارنیمنٹ کو ہم نام دیتے ہیں پینیکل وارنجمنٹ ہم نے جو اس میں ایسا ٹائپ گرد کامال کی ٹائپ گر Pacific اس میں نے ایسے ٹائپس دیکھوستود Shawn پائم میں جو اوریجینیٹ ہوتے ہیں کارم میں موجود ہوتے ہیں اور ان کا لیول موجود ہوتا دقا ہے کا پینیکل از ایسا ٹائپ گرد کی برانچت کے برامہ موجود آجاتی تک اس کو ہم پینیسل کا نام دیتے ہیں اس کے بعد دوسری جو ٹائپس ہے انفلونیسنس کی ریس موز میں ہمارے پاس جو تھے وہ ینگ فلاور جو اپر سائٹ پہ موجود تھے اور جو اولڈل فلاور تھے وہ بیس میں موجود تھے لیکن یہ اس کے اوپوزٹ ہے اس میں جو اولڈل فلاور ہوگا وہ اپر سائٹ پہ موجود ہوگا اور جو ینگ فلاور ہوں گے وہ نیچلی سائٹ پہ موجود ہوں گے اس کو ہم نام دیتے ہیں اول فلاور کا کہ Old Flower اپکس والی سائٹ پہ موجود ہوگا اور Young Flower جو ہے وہ نچلی سائٹ پہ موجود ہوگا بیس والی سائٹ پہ موجود ہوگا اس کے اگر ہم کریکٹرز کی بات کریں تو یہ ایک definite اور determinate ہوتا ہے definite اور determinate اس طرح ہوتا ہے کہ Old Flower ہمارے پاس اپکس پہ موجود ہے Old Flower پہ جا کے growth رک گئی ہے اب جو Young Flower اپیئر ہوں گے وہ نیچے بیس میں ہی اپیئر ہوں گے اس کی growth پہ کوئی فرق نہیں بنے گا کیونکہ Old Flower جو ہے ہمارے پاس اور اپر سائٹ پہ موجود ہے اپر اپکس پہ اس نے ادھر جا کے growth stop کر دی ہے اب جو Young Flower اریجینیٹ ہوں گے وہ نچلی سائٹ پہ بیس والی سائٹ پہ اریجینیٹ ہوں گے اس سے کوئی فرق نہیں بنے گا اسے ہم کہتے ہیں determinate type اس کو determinate type کا نام دیے جاتا ہے سائموز کا آگے سائموز کو اگر types کے ہم بات کریں سائموز کی بیسیکلی تین types ہیں فرسٹ آفال مونو چیزگل سیکنڈ ڈائی چیزگل اور تھرڈ پولی چیزگل تو فرسٹ آفال ہم مونو چیزگل کی بات کر لیتے ہیں مونو چیزگل مونو چیزگل میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اگر flower ہے تو اس کے ساتھ ایک ہی اور برانچ اریجینیٹ ہوگی ایک ہی اور پیڈی سیلیٹ flower اریجینیٹ ہوگا جیسے مونو کا مطلب ہی ہوتا ہے تو اس مین برانچ سے ایک ہی پیڈی سیلیٹ flower جب اریجینیٹ ہو رہا ہوگا کہ ایک flower جو ہے وہ terminal position پہ ہے اور ایک flower جو ہے وہ برانچ position میں ہے تو اس طرح کی جو arrangement ہوتی ہے اسے ہم نام دیتے ہیں مونو چیزگل کا اب مونو چیزگل کے ہمارے پاس دو types ہیں مونو چیزگل کے ہمارے پاس دو types ہیں ایک ہیلیکوائیڈ اور دوسری ہے سکارپوائیڈ ہم ہیلیکوائیڈ کو دیکھ لیتے ہیں ہیلیکوائیڈ میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو flower کی یہ growth ہو رہی ہے وہ ایک ہی سائیڈ پہ flower originate ہو گئے ہمارے پاس یہ ایک main axis پہ ایک terminal flower ہے اس سے یہ ایک flower originate ہوئے تو اب اس کی اپر سائیڈ پہ سارے flower originate ہوتے جائیں گے یہ ایسے اس کے پھر اپر سائیڈ پہ flower originate ہوگا اس کی بھی اپر سائیڈ پہ flower originate ہوگا جب ایک ہی سائیڈ پہ single سائیڈ پہ flower originate ہوگے تو اس طرح کی arrangement کو ہم ہیلو کوائیڈ یہ لفظ زیلو نہیں ہیلو کوائیڈ ہے اسے ہم ہیلو کوائٹ کا نام دیتے ہیں دوسرا جو ہے وہاں پاس سکارپوائیڈ ہے سیکنڈ سکارپوائیڈ سکارپوائیڈ میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو برانچز ہوتی ہیں وہ دونوں سائٹ پہ اوریجینیٹ ہوں گی اب اگر یہ مین ایکسز پہ ہمارے پاس یہ ترمینر فلاور ہے اس سے فلاور اوریجینیٹ ہوئے ایک یہ اگر اس سائٹ پہ اوریجینیٹ ہوئے تو جو دوسرا فلاور پر اورجینیٹ ہوگا وہ اپوزٹ صائد پہ اس سائیڈ پہ إریجنیٹ ہوگا جو اس سے نیکس اثیر ہوگا وہ سیکنڈ سائٹ تو مطلب جو دونوں سائیڈ پہ اورجین جونے Water terminal flower تو اس اس کو نام دیں گے SKARRE point کا اگر سنگل سائیڈ سے now point کا نام دیتے ہیں اور اگر دونوں سائیڈ سے اورجینیٹ رنگے تو اسے ہم SKARRE quite کا نام دیتے ہیں اس کے بعد ہم سائموز کی دوسری typs لیتے ہیں ڈائے چیز گل سائی موز کی ہمارے پاس تین ٹائپس ہیں ایک منو چیز گل، ایک ڈائے چیز گل اور ایک پولی چیز گل تو اب ہم سیکنڈ ٹائپس کو دیکھتے ہیں ڈائے چیز گل ڈائے چیز گل ڈائے چیز گل نام سے ظاہر آ رہا ہے کہ دونوں سائٹس پہ جو فلاور ہیں وہ اریجنیٹ ہوں گے وہ دونوں سائٹس پہ اریجنیٹ ہوں گے کہ اگر یہ ہمارے پاس ایک ہے مین فلاور تو اس سائٹس پہ بھی اریجنیٹ ہوں گے اور اس سائٹس پہ بھی اریجنیٹ ہوں گے جب ایک ترمینل فلاور ہوگا اور جو سب ترمینل فلاور ہوں گے وہ دونوں سائٹس پہ اریجنیٹ ہوں گے تو اس طرح کی اریجمنٹ کو ہم ڈائے چیز گل کا نام دیتے ہیں یا آگے فردر بھی برانچ ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے ایک ایسے ایسے فلاور آگے اس سے اوریجنیٹ ہو رہے ہوں گے اس طرح کی ارائیمنٹ کو ہم نام دیتے ہیں ڈائی چیزگل ارائیمنٹ یا اسے بائی پیرس سائموز بھی نام دیتے ہیں جو تھرڈ ہے وہ ہمارے پاس پولی چیزگل پولی چیزگل پولی چیزگل ارائیمنٹ میں ہمارے پاس نام سے زائر آ رہا ہے پولی کے مطلب ہوتا ہے میں نہیں کہیں بہت زیادہ اس میں جو مین فلاور ہوگا وہ ایسے ہوگا اور اس سے جتنے فلاور آگے اوریجنیٹ ہو رہے ہوں گے وہ بہت زیادہ مطلب ایک دو تین چار مطلب ایک پوائنٹ سے مور دن ٹو فلاور مور دن ٹو جب ہمارے پاس ادھر ایک پوائنٹ سے اوریجنیٹ ہو رہے ہوں گے اس ٹرمینل فلاور کے ساتھ تو اس طرح کی ارائیمنٹ کو ہم پولی چیزگل کا نام دیتے ہیں اس جو ریس موز ہے ریس موز جو پہلی ٹائپ ہے اس کی ان فلوریسنس کی اسے ہم ایکرو پیٹل سکسیشن کا نام دیتے ہیں ایکرو پیٹل سکسیشن مطلب ایکرو پیٹل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ینگ فلاورز ہیں وہ اپکس پہ موجود ہوں گے اور جو اول فلاور ہیں وہ بیس پہ موجود ہوں گے جو دوسری ٹائپ ہے ہمارے پاس سائموز اس کو ہم بیسی پیٹل سکسیشن کا نام دیتے ہیں بیسی پیٹل سکسیشن بیسی پیٹل سکسیشن بیسی پیٹل سکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ اول فلاور جو ہیں وہ اپر سائٹ پہ موجود ہوں گے اور ینگ فلاور بیس پہ موجود ہوں گے تو یہ تھا ہمارے ٹاپک اس میں ہم نے ان فلوریسنس ڈسکس کیا ہے کہ ان فلوریسنس سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اریئیمنٹ ہوتی ہے فلاورز کی اریئیمنٹ کو ہم نام دیتے ہیں ان فلوریسنس کا اس کے بعد ان فلوریسنس کی دو مین ٹائپس ہی ہیں ہمارے پاس فسٹ اف آل ریس موز اور سیکنڈ جو تھی وہ سائی موز تھی ریس موز کی آگے تین ٹائپس ہیں کوریم، امبل اور پینیکل اس کے علاوہ جو سائی موز ہے اس کی بھی تین ٹائپس ہیں ہمارے پاس مونو چیزیل، ڈائے چیزیل اور پولی چیزیل مونو میں ہمارے پاس سنگل سائٹ پہ اریجینیٹ ہوتے ہیں ڈائے چیزیل پہ دو سائٹ پہ اریجینیٹ ہوں گے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ریس موز کو ہم ایکرو پیٹل سیکسشن کا نام دیتے ہیں اور سائے موز کا بیس سی پیٹل سیکسشن بھی اسے نام دیے جاتے ہیں تو یہ تھا ہمارے ٹاپک انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں